سلام علیکم سٹوڈنٹس انشاءاللہ ابھی ہم پور نمبر پارٹ پڑھیں گے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ ہمارے پاس پارٹ بی ہے اور جو ویڈیو اپلوڈ کرنے والے پارٹ ہے وہ ہمارے پاس پور نمبر پارٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسیڈ بیس بیلنس ہم ابھی چھک کرتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے جب ہم ای بی جیز کی انالیس کریں گے نا تو اگر آپ کو کوئیسٹن دیا جائے گا نا تو مطلب یہ ایسیڈک کنڈیشن ہے یا میٹاوالک آلکالوسیس ہے یا کمبنسیشن کمبنسیشن اس میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب آپ نے چک کرنا ہے لیکن یہ جو میں آپ کو رول بتاتا ہوں نا تو یہ رول آپ نے اپنانا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے فیلے آپ لوگوں سے چھوٹی سے ریکوست ہے کہ آپ لوگ اگر کمیونورسین لیکچر مطفی نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے یہ ہمارے لئے موٹیویشن ہوتی ہے تو دیکھیں سٹوڈنس ہمارے پاس آپ نے جب ایسیڈ بیلنس کو چھک کرنا ہے نا ای بی جیز میں ٹھیک ہے ایٹریل بلرڈ گیسز میں ٹھیک ہے انالیسز میں تو سب سے پہلے آپ نے پیچ کو ڈائرک لی دیکھنا ہے بعد میں سکیوز آتے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ سب سے پہلے آپ نے پیچ کو دیکھنا ہے جب آپ نے پیچ کو دیکھا کہ یہ اگر زیادہ ہے نارمل رینج تو آپ کو پتا ہے نا ہم نے پہلے پارٹ میں بھی ترڈ پارٹ میں بھی بتایا کہ نارمل جو بلرڈ پیچ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سیون فائنڈ تری فائب سے لے کے سیون فائنڈ فور فائنڈ تک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے اگر پیچ زیادہ ہوا تو آلکالوسس ہو رہی ہے اگر اس سے پیچ کھم ہوا تو ایسی ڈوسیس ہو رہی ہے تو یہ دونوں آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو پتا جو چلتا ہے نا کرسچن کے وہ اس چیزوں سے چلتا ہے دوسری نمبر پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے تو دوسری نمبر پہ آپ نے چک کرنا ہے پارشل پریشنر آپ کاربن ایکسائیڈ تو کاربن ایکسائیڈ کا آپ نے چک اپ کرنا ہے کہ اگر کاربن ایکسائیڈ چینج ہوا in the same direction ٹھیک ہے اگر same direction میں چینج ہوا یا direction of the piece چینج ہوا تو میٹابالک اوریجن ہے دیکھیں کہ جو کاربن ایکسائیڈ کی میں اللہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ 35 سے لے کے 45 mmHg تک اس کی نارمل رینج ہے بورڈی میں پارشل پریشنر آپ کاربن ایکسائیڈ اگر اس کے درمیان ہے دیکھیں تو یہ آپ کو ڈائریکلی پتا چلے گا کہ یہ میٹابالک اوریجن ہے تو پھر دوبار آپ نے تیسری کس چیز کو دیکھنا ہے میٹابالک اوریجن کو دیکھنا ہے دیکھیں اگر ترد نمبر ہاں آپ نے مطلب یہ بھی سکر نمبر ہے کہ پارشل پریشنر کاربن ایکسائیڈ چینج اندہ اپوزیٹ تو ڈائریکشن آپ پی جو ہوتی ہے چینج ریسپیریٹری اوڈیجن دیکھیں اس نے اس دونوں میں ایک فرمولا بنایا ہے میں آپ کو ایک ٹرک دیتا ہوں نا کہ جو ریسپیریٹری ہے تو ریسپیریٹری اپوزیٹ ریسپیریٹری روم جو پارمولا ہے ٹھیک ہے یہ پارمولا ہے آپ یاد رکھیں دیکھیں میٹابالک ایکول تو یہ پارمولا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ریسپیریٹری اپوزیٹ ٹھیک ہے اس کی جو ابریویشن ہے ریسپیریٹری اپوزیٹ میٹابالک ایکول ٹھیک ہے اگر کاربن ایکسائیڈ میں کوئی بھی اوپر نیچے آیا ہے تو یہ دونوں اپوزیٹ ہیں اپوزیٹ کا مقصد یہی ہے کہ کاربن ایکسائیڈ جب باڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ایسی ڈوچس ہے تو پیچ کو کہا ہوں گے پیچ تو زیادہ نہیں ہوں گے پیچ کھم ہوں گے سمجھ گئے کہ نہیں یہ بھی اس پارمولے سے ریلیٹڈ ہے دیکھیں میں نے جو پہلے آپ کو دو تین دفعہ جو ہے سکرین پر را کیا تھا تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے پیچ ڈائیکلی پروپورشنل ٹو ایچ سی سی او تری مین مطلب کاربونیٹ کاربونیٹ آئین جو ہوتی ہے اور کیا ہے کہ کاربون ڈائیکسائیڈ ٹھیک ہے تو یہ کاربون ڈائیکسائیڈ کی بات ہو رہی ہے تو ریسپیریٹری اپوزیٹ کا مقصد یہی ہے نا دیکھیں کہ یہ کیا ہے آر ہے تو آر ریسپیریشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو ریسپیریشن مقصد کیا ہو گیا کاربون ڈائیکسائیڈ ہو گیا نا تو یہ کاربون ڈائیکسائیڈ اس پیچ کے مطابق اپوزیٹ ہے کیسا اپوزیٹ ہے اسی طریقے سے جب کاربون ڈائیکسائیڈ بڑھے گا نا تو پیچ کم ہو جائیں گا کیونکہ انورس ریلیشن ہے آپ کو یہ آتا ہے نا یہ ٹویسی کا کام ہے کہ جب کاربون ڈائیکسائیڈ مطلب دیریکلی پروپورشنل کی بات ہم کراتے ہیں تو پیچ جب کم ہو جاتی ہے تو کاربون ڈائیکسائیڈ زیادہ ہو جاتی ہے یہ دونوں انورس سے تو اسی لئے اس نے ریسپیریٹری اپوزیٹ کی بات کی اور اگر آپ کے پاس جو بات ہو رہی ہے میٹاوالک کی بات ہو رہی ہے تو میٹاوالک ایکول ہے میٹاوالک اسی طریقے سے ایکول ہے کہ یہ پیچ اگر زیادہ ہو گیا تو جو کاربون کاربونٹ آئین ہوتی یہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ڈائریکلی پروپورشنل ہے ڈائریکلی جانتے ہیں نا چوب ایک زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے اسی لئے میٹاوالک کنڈیشن میں یہ چیز ہمارے کام آتے ہیں کاربونٹ آئین میٹاوالک میں تو یہ اس کی وجہ سے یہ بھی انکریز ہو جاتی ہے سمجھ گئے پھر ہمارے پاس کیا آتے ہے کہ چکا آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں چکا آپ پھر دوبارہ آپ نے جب پیچ کا چکا کرنا ہے نا تو ہائی پیچ ہوتی ہے تو ہائی پیچ میں کیوں ہوتی ہے جو کاربون ایکسائٹ کی پارشل پیشر آپ کاربون ایکسائٹ ہوتی ہے تو یہ جو پروپورشنلٹی دیا ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ جب پیچ زیادہ ہو جاتے ہو تو آپ کو پتہ چل گی تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ ہمارے پاس کون سا ہے یہ الکلوسس ہے کیونکہ اس جگہ پہ میٹاوالک الکلوسس لے کا ہوا ہے اور یہ الکلوسس پیچ زیادہ ہوا تو اس کی وجہ سے ایچ سیو تری جو ہے وہ بھی زیادہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کاربون ایکسائٹ ہے اس نے کامپنسیشن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو نہیں دیکھنا ہے آپ نے جب پیچ زیادہ ہوا بات میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ہی دیکھ لیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا ہے کہ پیچ ہوا زیادہ ٹھیک ہے اور کاربون ایکسائٹ کم ہوا ٹھیک ہے تو یہ رسپیریشن کی بات ہو رہی ہے یہ اپوزٹ بات ہے نا تو جو ہم نے پارمولا آپ کو دیا ہو نا کہ رسپیریٹری اپوزٹ تو رسپیریٹری الکلوسس ہے الکلوسس اسی لیے ہے کہ یہ پیچ زیادہ ہوا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پیچ زیادہ ہوا ہے تو پیچ زیادہ ہونا کا مقصد الکلوسس ہے اور پھر جب یہ چیز جو کاربون ایکسائٹ ہے یہ کم ہوا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ رسپیریٹی الکلوسس ہے ٹھیک ہے پھر ہم آتے ہی اس کو دیکھو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ مٹا والک اسی لوسس ہے کیونکہ پیچ بھی کم ہوا ہے اور اسی طریقے سے جو کاربون ایکسائٹ ہے لو اس میں جو پر جو کاربون این ہے تو وہ بھی کیا ہوا ہے وہ بھی ڈیکریز ہوا ہے لیکن اس مٹا والک ایسی ڈوسس میں ہم مٹا والیزم کی بات ہوئے تو اسی لئے ہم کاربون ایکسائٹ کو نہیں دیکھنا ہے ہم بائی کاربون این کو دیکھیں گے ٹھیک ہے پھر یہ آتے ہے یا اسی طرق سے یہ بھی ہے ٹھیک ہے کہ لو پیچ آتی ہے تو جو پیچ لو ہوتی ہے نا تو ہائی کاربون ایکسائٹ تو یہ ہمارے پاس رسپیریٹی کنڈیشن ہوتی ہے دیکھیں پیچ لو ہو گیا تو ایسی ڈوسس تو ڈائرک لی ہمیں پتہ چلا کہ جب پیچ کم ہے تو یہ ایسیڈ کنڈیشن ہے لیکن بعد میں جب پرسپیریٹی یا میٹا والیزم کی بات ہم کرتے ہیں نا تو ہم یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اچ سی او تری کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا ہے کہ پانشل پریشاہ کاربون ایکسائٹ انکریز ہوا ہے تو یہ ایسیڈک ہے کاربون ایکسائٹ اسی لیے جو پیچ ہے وہ کم ہوا ہے پیچ جب کم ہو جائے تو ایسیڈک ہے اور کاربون ایکسائٹ جب زیادہ ہو جاتی ہے بڑی میں تو یہ ایسیڈک کی کنڈیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو اسی لیے یہ کاربون ایکسائٹ کی وجہ سے ہوا ہے تو جب کاربون ایکسائٹ کی وجہ سے ایک کنڈیشن آ جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ریسپیریٹری ایسیڈوسس کہیں گے سمجھ گئے ہیں پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ میٹا والیزم کی بات ہو رہی ہے ترل نمبر ہم کاربون مطلب اچ سی او تری کو دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ جب اچ سی او تری زیادہ ہو گیا تو میٹا والی ایک الکلوسیز ہوتی ہے کیونکہ الکلوسیز اسی لیے ڈیریکلی ہم کہتے ہیں کہ اچ سی او تری ڈیریکلی پروپورشنل ہیں پیچ کے ساتھ جب یہ بیسک ہیں مطلب اس کی جو نیچر ہے نا تو یہ بیسک ہیں تو جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو پیچ زیادہ ہونا کا محصد کیا یہ بھی بیسک کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں نا جو پہلے ہم نے پارمولیاں آپ کو دکھایا کہ ڈیریکلی پروپورشنل کاربون ایکسائٹ کاربون ایکسائٹ اس کو انورسلی پروپورشنل تا پیچ کے ساتھ اور ڈیریکلی پروپورشنل اچ سی او تری کاربون ایٹ آئین تک تھا ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ جب کاربون ایٹ آئین کھم ہو جاتی ہے مطلب جب تو یہ کیا ہو جائے میڈا والک ایسی ڈوسیز کی کنڈیشن آپ کو ڈیریکلی اکر ہوتی ہے ایسی ڈوسیز ٹھیک ہے پھر فور نمبر آپ نے جو دیکھنا ہے نا تو نارمل فیچ کو بھی دیکھنا ہے تو نارمل فارشل فیشر آپ کاربون ایکسائٹ اور اگر نارمل کاربون ایٹ آئین تا نا تو آپ نے ڈیریکلی سوچنا ہے کہ یہ ہمارے پاس نارمل ایسی ڈویز بیلنس ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے ایک چارٹ ہے جو کی مختلف رسم کی ویلیو اس نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے انکمپنسیٹری ریسپائرٹری ایسی ڈوسیز کی بات کر رہا ہے تو انکمپنسیٹڈ کا مقصد یہ ہی ہے نا میں آپ کو ایک کیا ہو دیتا ہوں کہ ٹھیک دیتا ہوں نا کہ انکمپنسیٹڈ جب آپ کو لگ جائے نا تو انکمپنسیٹڈ ہو ہوں گے یہ تری ویلیو کو آپ نے دیکھنا ہے پیچ کو ایچ سی او تری کو ٹھیک ہے ایچ سی او تری اور کاربون ایکسائٹ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ تری ویلیو آپ کے لئے ایمپورٹنس ہے ایبی جیس کو انالیسس کرنے کے لئے تو کیا ہوتا ہے یہ جو میں آپ کو دیرہ ہونا یہ پارمولہ ہے اس پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے پھر کوئیسٹن کو سوال کرنا ہے ٹھیک ہے تو فیچ کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ انکمپنسیٹڈ ریسپیریٹری ایسی ڈوسیس ہم کو کہہ دے ٹھیک ہے یہ پہلا والا ایکزامپل ہم کرتے ہیں تو یہ جو انکمپنسیٹشن کی بات ہے نا تو اس میں یہ ایک ویلیو جو ہوتی ہے یہ دونوں میں اس دونوں میں ایک ویلیو نارمل ہوتی ہے یا مطلب کیا ہے کہ کاربون ایٹ آئین نارمل ہوں گی یا اسی طریقے سے کاربون ایکسائٹ نارمل ہوں گی ٹھیک ہے تو اس دونوں میں جب ایک نارمل ہوتی ہے اور یہ جو باقی ویلیوز ہوتی ہے مطلب یہ اس کا ویلیو یا یہ نارمل ہوں گی اگر یہ نارمل ہوتا ہے اگر یہ نارمل ہو گیا چلو اگزامپل لیتا ہوں تو ریسپیریشن میں آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی صرف پیچ اور کاربنائی سائٹ کی ہم اس دونوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ریسپیریٹری ایسیڈوسز کا مقصد یہ ہی ہوا کہ انکمبسیٹڈ تو ہو گیا کہ ایک ویلیو یہ دونوں میں کیا ہے نارمل ہے تو یہ نارمل ہے پھر اس کے بعد کیا ہے پیچ کیا ہوا پیچ کم ہوا تو ایسیڈوسز ہے اور کاربنائی سائٹ کیا ہوا زیادہ ہوا تو کاربنائی سائٹ ایسیڈک ہے یہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو اور بھی ایسیڈک کنڈیشن بنا دیتے ہیں تو یہ انکمبسیٹڈ ریسپیریٹی ایسیڈوسز ہے انکمبسیٹڈ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو درمیان والے پگر تھا وہ نارمل ہو گیا تو اس کو دیکھو یہ کیونکہ انکمبسیٹڈ ریسپیریٹی ایسیڈوسز تو یہ نارمل ہے اور دونوں میں یہ نارمل ہوں گی کیونکہ ہم نے پہلے بھی بار بار آپ کے بات کر رہے ہیں کہ جب ریسپیریشن کی بات ہو رہی ہے تو لنگز اور پیچ کاربنائی سائٹ اور پیچ کی بات ہوتی ہے تو اس دونوں کی ہم بات کرتے ہیں تو پیچ الکلوسز میں کیا ہوتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے اور مطلب سی او ٹو جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتی ہے کہ ریسپیریٹری جو کمبنسیٹڈ ہو دیا تو کمبنسیٹڈ میں تری جو تینوں جو ویلیو ہوتے ہیں تو تینوں ویلیو اپوسٹ ہوں گی مطلب کیوں گی ارگولر ہوں گی اپنی جو نارمل کنڈیشن تھی پیچ کی نارمل کنڈیشن کیا تھی بلڈ کی 7.35 سے لے کے 7.45 تک یہ نارمل تھا پیچ فارش کاربنسیٹ 35 سے لے کے 45 تک نارمل تھا اور 22 سے لے کے 26 تک جو کاربنسیٹ آئین کی نارمل ویلیو ہوتی تو یہ نارمل ویلیو اگر آپ کو پتا ہوتا ہے تو اس کے درمیان اگر کوئی بھی ویلیو آ گیا تو یہ نارمل ہے اگر زیادہ یا کم ہوا تو پھر اس پہ یہ کنڈیشن لاغو ہو جاتی ہے تو یہ کمپنسیٹڈ ریسپیریٹری ایسیڈوسز جو ہے اس میں پیچ کم ہوتی ہے کیا ہے کہ پیچ کم ہوتی ہے اور کاربن ایکسیٹ بڑھ جاتی ہے اور پیچ جو کیا ہے کہ ایچی اوتری ہے یہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو تینوں جو ویلی ہوئے ہیں ہمارے پاس ایئر ریگولر ہیں اس کی وجہ سے ریسپیریٹری ایسیڈوسز آ کر ہو جاتی ہے پھر اسی طریقے سے ریسپیریٹری الکلوسز تو پیچ زیادہ ہو جاتی ہے اور پارشل پر شراب کرو نیکسائیٹ اور ایچ سی اوتری یہ بھی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے یہ میٹابالیزم کی بات ہوتی ہے تو میٹابالیزم میں ہمارے پاس انکم انسیٹڈ میٹابالیزم تو میٹابالیزم میں دیکھئے اوپر جو ہے اوپر ریسپیریٹریشن کی بات ہو رہا تھا تو اس میں کاربنیٹ آئین نار ملتا لیکن یہاں پہ میٹابالیزم کی بات ہو رہی ہے تو میٹابالیزم میں صرف اور صرف کیک کی کاربانیسائیٹ اس میں کوئی بھی اثر نہیں رکھتا ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو ٹو ویلیو ہے پیچ اور کاربنیٹ آئین اس کی دو ویلیو کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پیچ اور کاربنیٹ آئین ڈائریکلی پروپورشنل ہے تو جب پیچ کم ہوگا تو کاربونیٹ آئین بھی کم ہوں گے اگر پیچ زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کاربونیٹ آئین بھی زیادہ ہوتا ہے سمجھ گئے پھر آتے ہیں کمبنسیٹڈ نیٹابالک ایسیڈو کمبنسیٹڈ کا مقصد میں نے پہلے بھی بتایا کہ تری جو ویلی ہوتی ہے تری ویلی جو ہے وہ ایر ریگولر ہوتی ہے مطلب زیادہ ہوتی ہے نارمل سے تو پیچ جب کم ہوا کاربونیٹ آئین بھی کم ہوا اور کیا ہوتی ہے اس کمبنسیٹری میں بھی یہ کاربونیٹ ایسیڈ انوال ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم تری تین ویلیوں کی بات ہو رہی ہے کمبنسیٹر میں تو یہ تینوں کم ہوتی ہے اور جب پیچ زیادہ ہو جاتی ہے تو الکلوسیس بن جاتی ہے اور الکلوسیس کے ساتھ کاربونیٹ آئین زیادہ ہو جاتی ہے اور پارشل پر شراب کاربونیٹ ایک سیٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے سمجھ گئے پھر ہم آتے ہیں کی کمپنسیشن کیا ہوتا ہے تو اپ انڈر لائننگ پرابلم ایز میٹابالک ہائپر وینٹیلیشن اور ہائپو وینٹیلیشن کین ہیلپ ریسپاریٹی کمپنسیشن دیکھیں کہ جب انڈر لائننگ کوئی بھی میٹابالیزم میٹابالک پرابلم آ جاتے ہیں نا یا اسی طریقے سے ہائپر وینٹ زیادہ آپ انہیلیشن ایکسیلیشن کرواستے ہیں یا کم وینٹیلیشن مطلب آپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے تو کیا ہوتی ہے آپ کی بارڈی ایک ایسا میکنیزم ہے کہ تمام کی تمام جو نارمل ویلیو تھی پیچ کی کاربونیٹ آئین کی کاربون ایکسائیٹ کی وہ اپنی نارمل پوزیشن میں لے کے آنے تک اس کو ہم کم منسیشن کہتے ہیں ایک نارمل ویلیو ہے تیس وہ اس تیس سے جب پچ پینتیس ہو جاتی ہے تو اس پینتیس سے تیس تک آنے کے لیے جب تیس تک آ جاتی ہے وہ جو اب نارمل ویلیو تھی پینتیس تک چلا گیا اس تیس تک جب ویلیو آ جاتی ہے تو اس کو ہم کم منسیشن جب آپ کی پرابلم ریسپیریشن کا ہوتا ہے مطلب لنگس کا ہوتا ہے تو رینل کیا کرا دیتے ہیں کہ رینل کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو کممنسیشن تی میٹا والے وہ کیا کرا دے وہ مینٹین کر دے ٹھیک ہے پھر کمپنسیشن فارسپیریٹی ایسیڈوسیز تو ایسیڈوسیز میں ہمارے پاس کیڈنی الیمینیٹ ہیڈروجن آئین این ریٹین کاربونیٹ آئین ٹھیک ہے تو ریسپیریٹی ایسیڈوسیز میں پھر کڈنی جو ہیں انوال ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ایچ آئین ہے وہ ریٹین کر لے باوڈی میں ٹھیک ہے اور اسی ریٹین ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آتے ہیں کہ جو پیر فائف جو سٹیپس ہوتی ہے اپروچ تو اے بی جیز انٹرپیٹیشن تو سر سے فحلے آپ نے کرنا ہے ہے کہ مطلب کیا کہ اسیس آپ نے سب سے پہلے اسیس کرنا ہے کہ اس کی جو اے پوٹنس چند تھی مطلب ہائپوگزی کنڈیشن کی وہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے کہ ہائپوگزی کنڈیشن تو نہیں ہے اگر آپ ہائپوگزی کنڈیشن تھا تو کاربن ایک سائٹ کی مسئلہ ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایکسیجنیشن کو چک کرنا ہے پیشن کی دوسری نمبر پہ آپ نے ڈیٹرمائن سٹیسز آب پیچ ان کیا ہائیڈروجین آئین کنسٹریشن تو آپ نے پھر فیچ دیکھنا ہے اگر فیچ سیون پوائنٹ فور فائف سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو الکلیمیا ہے اور الکلیمیا کنڈیشن کا محصد کیا ہوتا ہے یہ بیسک کنڈیشن ہے پھر اگر ایسا ہوتا ہے کہ سیون فوائنٹ فائف سے پیچ کم ہیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ الکلیمیا تو ایسیڈوسس ہیں تو ایسیڈیمیا کی طرح جا رہی ہے تو پھر دیکھنا ہے دوسر سے پہلے ایکسیجنیشن پیشن کے دیکھنا ہے پھر اس کی جب ای بی جیز کرتے ہیں نا تو دوسری نمبر پہ آپ نے پیچ دیکھنا ہے تیسری نمبر پہ کاربن ایک سائٹ دیکھنا ہے کہ کاربن ایک سائٹ کیا کہ ایسیڈوسس ہے اگر ریسپیریٹری آلکالوسس ہوا تو پیچ جو ہے کیا ہوتا ہے اس سے 35 سے کم ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں اپوزیٹ ہیں سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں یہ پیچ اور کربن ایک سائٹ یہ دونوں اپوزیٹ ہے کیونکہ پیچ جب کم ہوتی ہے تو ایسیڈی کنڈیشن اور جب کاربن ایک سائٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسیڈی کنڈیشن تو ایسی لیے دونوں جو ہوا اپوزیٹ ہو رہی ہے پھر دیکھنا ہے ترن فورت نمبر پہ اس کی میٹابالیزم کی تو میٹابالیزم ایکول ہے پیچ کے ساتھ جب پیچ زیادہ ہو جاتی ہے نا تو مطلب اسی آلکالوسس کی طرف جاتے ہیں تو اگر چھ بیس تو ٹونٹی ٹو سے ٹونٹی سکس تک یہ نارمل بھی ہوتی نا جب ٹونٹی سکس سے زیادہ ہو جاتی ہے پیچ تو پھر وہ اس کے ساتھ پیچ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس آلکالوسس کی طرف جاتی ہیں پھر ہمارے پاس جو میٹابالیزم ہوتی ہیں تو ٹونٹی ٹو سے جب کم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اور پیچ بھی کم ہو جاتی ہیں جو فائف نمبر سٹپس ہوتے ہیں نا تو کمبائن دا انفارمیشن آہ ٹو ٹری اور فور تو یہ جو ہم نے پہلے ٹو ٹری اور فور کنڈیشن دیکھا ٹو میں ہم نے فیج دیکھا ٹری میں ہم نے کرو نیک سائیڈ کا لیول دیکھا فور نے ہمیں ہم نے کیا دیکھا آہ ایچ سیو تری بار کربونیٹ آئین کی ویلیو دیکھی ٹھیک ہے تو یہ کمبائن کرا دیتے ہیں اور ڈیٹرمائن دا فریمیری ڈیسٹا اور سب سے فہلے فریمیری جو مسئلہ ہے آہ تو دیکھنا ہے اپ ڈیئر اینی میٹرابالیزم ریسپیریٹی کمبینسیشن اگر وہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی بھی کمبینسیشن تو نہیں ہوا ہے کوشش تو باڈی نہیں کی کہ وہ اس کی جو پیچ ایسیڈک کی طرف چلے جاتے تو تو نارمل کی طرف اس نے کوشش نہیں کی کہ وہ لائے جائے تو یہ بھی دیکھنا ہے ایٹ ایز آنسو پاسیبل مکس ایسیڈ بیس ڈیس آرگر تو یہ مکس ایسیڈ بیس ڈیس آرگر بھی ہو سکتیے sahajмы ڈیوبی نشکو کمبینسیشن آپ ریسپیریٹری میٹرابالیزم اس کو ہم ہم کرییٹ این ایسی ڈی می noir ہے ریسپیریٹری اور میٹرابالیزم کی جب کمبینیشن ہو جاتی ہے تو ایسی ڈی می browse گے اور جب کمبینیشن آپ کری بھی ریسپیریٹری این متابلک کل视س ہو جاتی ہے تو کیا себя ہو جاتی ہے الکلیمیا ٹھیک ہے تو اس کو دیکھو یہ ہو رہا ہے کہ ایسیڈوسیس کنڈیشن ہے تو ریسپیریشن میں ہمارے پاس کرون ایکسائٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسیڈیٹ زیادہ ہوا اور الکلوسیس کی پیچ کم ہوتی ہے تو اسی لیے یہ جو کرون ایکسائٹ لیول ہے وہ بھی مطلب الکلوسیس میں کیا ہوتا ہے پیچ زیادہ ہو جاتی ہے اور کرون ایکسائٹ کی لیول کم ہو جاتی ہے اور میٹاوالیزم میں ہمارے پاس جو ایسیو اتری ہے تو بائیکارونیٹ ہمارے پاس ایسیڈوسیس میں کم ہوتی ہے اور کارونیٹ آئین جو ہے الکلوسیس میں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آتے ہیں تو پھر دیکھیں یہ ہمارے پاس 5 سٹیپ کی اپروچ ہے اس ڈائیگرام میں اس نے دکھائے ہوئے ٹھیک ہے ای بی جیز انٹرپیٹیشن کے تو پیچ زیادہ ہو جانا الکلوسیس کی طرف جاتے ہیں اور کارونیٹ آئین زیادہ ہونا یہ بھی الکلوسیس کی طرف جاتے ہیں اور پیچ کو کم ہونا اور کارونیٹ آئین کو کم ہونا یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ بھی ایسیڈوسیس کی طرف جلے جاتے ہیں تو یہ دونوں کنڈیشن جب آ جاتی ہے تو میٹابالک الکلوسیس اور جب یہ دونوں کنڈیشن آ جاتے ہیں تو یہ میٹابالک ایسیڈوسیس ٹھیک ہے پھر سمجھ یہی ہے کہ پرومٹ این کریکٹ ٹریٹمنٹ اپ ایسیڈ بیس ان بیلنسنگ میں پریونٹ کارڈک اریس ٹھیک ہے تو کارڈک اریس جو ہے اس سے ہم بچا سکتے ہیں لوگ لیکن اگر ہم نے صحیح درینگل سے ایسیڈوسیس اور الکلوسیس کی جو پیرامیٹر ہے وہ اچھی طریقے سے ہم نے یوز کی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس کیا ہے کہ ایٹریل بلڈ گیسس انالیس کا تھوڑا سا ڈیویکل ہے لیکن کوشش کر لے کہ اپنے آپ کو سمجھا ہے ٹھیک ہے پھر اس پہ ہم دو تین جو ہے وہ انسیکیوز کیا کرنا دیتے ہیں سوال کراتے ہیں نا تو دیکھیں پسٹ میں یہ بتا رہی ہے کی اپیشن وید اپیشن وید واس براؤٹ ٹو دی میڈیکل وارڈ وید کمپلین اپرولانگ سیویر اومٹنگ تو جب سیویر اومٹنگ آ جاتی ہے نا ٹھیک ہے تو وارڈ میں اس نے مطلب ایک پیشن لیا گیا کہ وہ سیویر اومٹنگ میں تھا دو دا لیو انسٹیشن اس نے پیچ کو اسی طریقے سے وہ آپ کو پیشن دیتا ہے دیکھیں پیچ کیا ہوا سب سے فہلے آپ نے پیچ کو دیکھنا ہے تو پیچ آگر ہو گیا تو سیون فائنٹ فائن فائن ایم ایجی تک اس کی فیج ہے دیکھنا تو یہ ڈریکلی ہمیں پتا چلا کہ یہ کیا ہے کہ یہ الکلوسس ہے ہمیں پتا چلے پھر دوسری نمبر پہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کاربونیٹ آئین تو ٹوانٹی ٹو سے لے کے ٹوانٹی سکس تک نار ملتا یہ تو زیادہ ہوا ہے اسی لیے زیادہ ہوا ہے کہ فیج زیادہ ہوا تو کاربونیٹ آئین بھی زیادہ ہو گیا اور یہ جو نار ملیں یہ نار مل رہ گیا تو آپ کو کیا پتا چاہتے ہو کہ یہ انکمپنسیٹڈ میٹابالک الکلوسس ہیں کہ انکمپنسیٹڈ اسی لیے کہ یہ کاربونیٹسیٹ کی ویلیو ہے وہ نار ملیں اور یہ جو کی ویلیو ہے یہ زیادہ ہوا ہے اور اسی طریقے سے جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو پیج ڈائریکلی زیادہ ہوتی ہے ہم نے جو پیج ڈائریکلی پروپوشنللو کاربونیٹ آئین ڈیوائیڈ بائی کاربونیٹ مطلب کاربون ایکسائیڈ تو کاربون ایکسائیڈ نارمل ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھو میں آپ کو انسر دکھاتا ہوں دیکھیں ہم نے کیا ہے کہ آئین کمپنسیٹیڈ میٹابالک آئین کے کہ آلکالو اسسٹی کے پھر دوسری نمبر کسچن ہم سال کراتے ہیں دیکھیں کہ ایک پیشن مطلب لیور کی پیلئر تھا اور وہ اس نے جو ہے کیا کہ ہورڈ میں لے کے آیا تو اس کی جو پیچ تھی نا تو پیچ کو سب سے پھیل لے دیکھنا ہے تو پیچ کیا ہے آپ بتائیں پیچ کیا ہے پیچ نارمل سے یہ زیادہ ہوا ہے کیونکہ نارمل پیچ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیون فائنٹ تری فائف سے لیکن سیون وائنٹ فور فائف تک ہے لیکن یہ جو پیچ ہے یہ تو زیادہ ہے تو ڈیریکلی ہمیں پتا چلا کہ آلکالوزس تو ہے پھر بعد میں یہ کہیں گے کہ یہ مٹا والک ہے یا کیا ہے کہ یہ ریسپیریٹری ہے سمجھ گئے ہیں اور تو کیا ہے کہ دوسری نمبر پہ ہم کاربن ایکسیٹ کو دیکھیں گے تو کاربن ایکسیٹ کم ہوا ہے یہ کم ہوا ہے دیکھیں کیونکہ ترٹی فائف سے لے کے پورٹی فائف تک نارمل تھی اور یہ ترٹی ہے تو یہ کم ہوا ہے تو بات تو صحیح ہو رہا ہے اور ایچ سیو تری یہ بھی ہمارے پاس نارمل ہو گیا نا تو یہ نارمل ہے مطلب مطلب ایسیڈ ایکسیٹ پہ ہے تو یہ ہمارے پاس ہم جب اس کو نیم دیتے ہیں نا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ یہ ریسپیریٹری آلکالوزس ہے کیا ہے کہ ریسپیریٹری اس لیے کہ یہ کاربن نیکس سائیڈ میں چینج آیا ہے تو ریسپیریٹری ہم نے اس لیے بتایا اور آلکالوزس اس لیے کہ یہ پیچ زیادہ ہے تو دوبارہ ہم آنسر چک کرتے ہیں دیکھیں یہ کیا ہے دوسری بھی ہم ہمارا ٹیک ہوا ریسپیریٹری آلکالوزس سمجھ گئے ہیں پھر یہ اسی طریقے سے آتے ہیں ترڈ نمبر پہ تو ترڈ نمبر پہ اب اپیشن ہیس ٹیکنگ انٹینشنلی اوڑوز ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے کن سائیڈ میں بھی بتایا بھی ، تو یہ دوسری íس تو دوسری سے ہوں اگر آپ کو بھی تردا شکل کرتے ہیں تو یہ دائریک ٹیک for ہم نے آگا اس سے کہہ کے ای سیڈ زیادے کی sev престرین W دیکھیں یہ کیا ہے میٹا والک ایسی ڈوسیس ٹھیک ہے پھر ہم پور نمبر پہ آتے ہیں تو فور نمبر میں یہ کرائے کہ ٹوئنٹی آئر اور پیشنٹ ہے ویڈ آہ ہواس براؤٹ ٹو سرجیکل انٹرنسیب کیر یونٹ ویڈ کمپلین آپ مستیسیس گریفز تو آپ نے یہ چیزیں پڑھنا ہے مطلب ایک دفعہ لیکن آپ کا جمعین گول ہوتی ہے یہ آپ سے بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں اس پر زیادہ پوکس نہ کریں زیادہ پوکس آپ نے کس چیز پر اس کی پیچ پر دیکھنا ہے تو پیچ کو دیکھو یہ سیون فائنٹ تری زیرو ہے اور نارمل سیون فائنٹ تری فائف ہے تو یہ پیچ کم ہوا تو مجھے ڈائریکلی فتح اس پیچ سے بھی چلا کہ پیچ جب کم ہوتی ہے تو ایسی ڈوسس کنڈیشن ہوتی ہے سمجھ گیا تو یہ ایسی ڈیک ہے پھر دوسری کاربنایکسیڈ کو دیکھنا ہے تو یہ سکسٹی ہوا ہے تو سکسٹی جب ہوں گیا نا تو یہ تو بہت زیادہ ہائی ہوا ہے اسی لیے کہ کاربنایکسیڈ بارڈی میں جب زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسی ڈیک کنڈیشن آتے تو اسی لیے پیچ بھی کم ہوا ہے ایسی ڈوسس کی طرف آتے ہیں اور یہ نارمل کی بات ہے ٹھیک ہے تو جب یہ نارمل کی بات ہے تو یہ ہے یہ بھی ہمارے پاس اس کی کریکڈ اینڈوز یہ کہ انکمبنسیٹڈ میٹاوالک سوری انکمبنسیٹڈ ریسپیریٹری ایسی ڈوسس ہیں اسی لیے کہ انکمبنسیٹڈ یہ سی طریقے سے یہ ایک ویلیو نارمل ہے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جب اس ویلیو میں ایک نارمل ہی ہوتی ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ انکمبنسیٹڈ ہے اور پھر بات میں دیکھیں گے تو ایسی ڈوسس ہم اس لیے کہیں گے کہ یہ نارمل جو پیچ لیول تھا اس سے یہ کم ہوا ہے تو ایسی ڈوسس اس لیے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو دیکھیں کہ جو آنسر ہے تو یہ کیا ہے کہ کمپنسیٹڈ ریسپیریٹری ایسی ڈوسس ٹھیک ہے تو یہ کمپنسیٹ ہوا ہے سوری اس دیکھیں یہ اٹھائیس ہے ٹھیک ہے ہم نے میں نے کہا کہ مطلب میں نے سوچا کہ یہ ٹونٹی سکس ہے لیکن یہ ٹونٹی ایٹ ہے ہے ٹھیک ہے تو یہ کمپنسیٹڈ ہوا ہے توڑا چینج اس میں آیا تھا کمپنسیٹڈ کی تری تری کے تری ویلیو جو ہے وہ مطلب ہوتے اس میں نارمل ویلیو جس میں نارمل ویلیو نہ ہو پیچ نارمل نہ ہو کاربونیسیڈ نارمل نہ ہو کاربونیٹ آئین نارمل نہ ہو تو ڈیریکلی آپ نے بتانا ہے کہ کمپنسیٹری ہے ٹھیک ہے اور پھر بعد میں بتانا ہے کہ ریسپیریٹی ہے یا ہاں مطلب مٹا بھالک ہے ٹھیک ہے پھر فائف نمبر جو قیسٹن ہے لانس قیسٹن ہے اور اس چپٹر کو بھی انڈ کرنا ہے انشاءاللہ تو نائن ایر اوڈز بوائز ویدہ ہیسٹی آف ایستیما اوڈیبلی ویزننگ فار لانس ون ویک ہیس نارٹ سلیپ این ٹو نائٹس ٹھیک ہے پریزن سیٹنگ آپ این یوزویلی ایسیس ایسیسری ایسیسری جو مسلس ٹو بریت آوڈیبل سنیز ٹھیک ہے جب وہ سانس لیتا ہے ایک پیشن اس نے نائن ایر کو اوڈز اس نے لایا وہ ایستیما کنڈیشن میں تھی اور اس نے ایک ویک تک جو ہے وہ یا ٹو نائٹ اس نے سلیپ بھی نہیں کی ہوئی اور اس کی جو مسلس تا نا تو بہت زیادہ ویک ہوئے تھے ٹھیک ہے اس میں ایک ساؤنڈ سا ویزنگ سا ساؤنڈ پوریس ہو جا تو اس نے آپ کو یہ ویلیو دیئے ہوئے کہ پیش کیا ہے کہ سیون فائن 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 ون ہے تو سیون فائن 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 ون کا مقصد الکلوسس ہے کیونکہ یہ زیادہ ہوا ہے پیش تو پیش جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو الکلوسس ہوتی اور یہ 25 ہے تو 25 تو نارمل ہے نارمل نہیں ہے کیونکہ کاربان ایسٹ کی لیول کے 35 سے لے کے 45 تک تو یہ یہ بھی کم ہوا ہے تو یہ تو ٹیک ہو گیا کیونکہ پیش اور کاربان ایک سائٹ کی اپوزٹ ڈلیشن ہوتی ہے جب پیش زیادہ ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں پیش زیادہ ہوا ہے تو جب پیش زیادہ ہوا ہے تو کاربان ایک سائٹ کم ہوا ہے اپوزٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر پھر اکسیجن کو نہیں دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈیریکلی آتا ہے کاربونٹ آئین پہ تو کاربونٹ آئین کے نارمل ہے تو یہ ہمارے پاس انکمپنسیٹڈ میٹابالک الکلوسس ہے دیکھیں انکمپنسیٹڈ میٹابالک الکلوسس دیکھیں انکمپنسیٹڈ تو میٹابالک نہیں سوری کیونکہ دیکھیں میٹابالک کی جو ویلیو ہے وہ نارمل ہے تو نارمل ویلیو کو نارمل ہی رکھیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو پیچھ ہے وہ رائز ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو کیا ہے کہ کاربونٹ آئین ہے وہ کم ہوا ہے تو جب یہ کم ہوا ہے نا تو اسی لیے اس دونوں کی ریلیشن ہے تو ہم اس کو نعم دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس انکمپنسیٹڈ اس لیے ہے کہ یہ نارمل تھا یہ بھی لیو اور کاربونٹ آئین کی وجہ سے پیچھ رائز ہوا ہے تو انکمپنسیٹڈ ریسپائرائٹری ایسیڈو الکلوسس الکلوسس ٹھیک ہے دیکھیں یہ اسی طریقے سے کوسٹین آتے ہیں تو آپ نے آپ کو مکمل طریقے سے کلیر کر لے کیوں کی جب ایک پوائنٹ پہ آپ مطلب اس سے مسٹیک ہو گیا نا تو سارا کوسٹین غلط ہو گیا ہونے کی چانسز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوئے انکمپنسیٹڈ ریسپائرائٹری الکلوسس ٹھیک ہے تو یہ یہ اسی طریقے سے ایک کوسٹین پہ مطلب بہت محنت کر لے کیونکہ اس سے کم از کم جو نائن اور ٹین کوسٹین ہوتی ہی یہ اس سے آتے ہیں اس اس چپٹر سے ہی آتے ہیں تو تینکیو بیری مچ فار واچنگ یور ویڈیو اور کوئی بھی کوسٹین ہو تو پوچھ لیجئے ٹھیک ہے اور اگر آپ کی منورسی لیچر احمد پر نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے لائک